لطیفہ سنا دوں ہمارے ایک دوست نے بھیجا تھا بڑا زبردست قسم کا ہمارے ایک دوست نے لہور میں انہوں نے کسی کا لطیفہ بھیجا لیکن لطیفہ بڑا سوا قاموز ہے وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پر شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو اور کہنے لگا کہ ایک کلو گوشت دے دو اتنے میں ایک بندہ آیا یہ آدمی لینڈ کروزر میں گیا نا بڑی وی آئی پی گاڑی میں مالدار آدمی ہے گوشت کتنا لے رہے ایک کلو دوسرا آدمی آیا اس نے کہا بھر دس کلو گوشت دے دے چانپیں بھی اور دل بھی کلیجی بھی پٹ کا گوشت الگ بکرے کی الگ نکال فلانے الگ نکال ہڑے بھئی وہ کسائی اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگیا نا اس کو پہلے گوشت بنا کے دیا یہ جو ایک کلو والا تھا نا ایک کلو والا اس کو غصہ آیا کہ یار اس کو اکتو کی دس کلو دے رہا ہے کمبخت دس کلو والے کو پہلے دے رہا ہے اس نے کہا بھائی وہ اس کا آرڈر بڑھا ہے وہ پرانا کسٹمر ہے ہمارا اس نے کہا یار اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اتنا پیسے گوشت لے کے جا رہا ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی چار بیویاں ہیں اس کی کتنی بیویاں ہیں چار بیویاں چاروں بیوائیں اور یہ چاروں بیویاں کسی مالدار آدمی کی بیویاں تھیں جو ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑ گئے گئے اپنی بیویوں کے لیے اس مالدار نے کھایا کم اور بچایا بولو زیادہ اور بچانے میں زندگی گزر گئی اس کی تو ظاہر ہے کھانا نصیب نہیں ہوا مر گیا وہ مر گیا جب میں نے اس اسٹائل سے کہا نا تو مجھے وہی یاد آگے لڈن جعفری اللہ مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہو کے آگے وہ اسٹائل اچھا تھا تو بچایا نہیں اور سوری بچا بچا کے مر گیا اب ظاہر ہے بیوی جو تھی ان کو پیسہ مل گیا ٹھیک ٹھاک اب ان کے پاس پیسہ ہے مندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے عورت کو ظاہر ہے پیسے کے ساتھ شوہر بھی تو چاہیے نا اس میں بھی ڈیزائرز ہیں اس کو بھی ضرورت ہے میاں کی تو یہ غریب کا جذبہ تھا چار شادیاں کرنے کا نا تو یہ کرتا چلا گیا پرانے والے کا سارا پیسہ کس کے پاس آ گیا اب یہ بیوی کے خرچے پہ کھا رہا ہے یہ بچا نہیں رہا ظاہر ہے عورت کا پیسہ ہے تو یہ دوسرے کے پیسے پر ان کی بیویوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے اور اس دوسرے کے پیسے پر کھا بھی رہا ہے اس لئے یہ دس کلو گوش لے گے جاتا ہے سمجھے ہو اس نے فوراں کہا میرے لیے بھی دس کلو بنا دے میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرا ہوا بچا پیسہ کوئی اور بیغیرت استعمال کر گیا معذرت کے ساتھ اب پہلے خود تو کھاؤ اس وقت جو تمہاری حاضر سروس بیوی ہے بولو تم جب تک میری بیوی ہو تو کھاؤ تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا مر گئے تو بھائی وہ اس کے لیے نکاح کا دروازہ اور جب تک جب ہمارے بیانات چل رہے ہیں تو یہ تو اور دروازہ کھل گیا ہے پہلے تو بیوی کو رشتہ ہی نہیں ملتا تھا نا اب تو بہت سی بیوی ایسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں پیسہ بہت ہے بندہ نہیں ہے ہم اپنے خرچے پر شادی کرنے کے لیے تیار ہے کوئی شریف آدمی مل جائے میں اب تو ایسی بیوی بہت آ گئی ہے مارکیٹ میں کہ جی پیسہ ہمارے میاں بہت چھوڑ گیا گیا بندہ نہیں ہے تو میں نہیں کہہ رہا آپ بیوی کے لیے پیسہ نہ بچائیں لیکن یہ دماغ میں رکھیں کوئی بغیرت آپ کے پیسے پہ آپ کی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا خرچہ آپ کا ہوگا آپ اس کے آپ اس کو پیسہ دے کے جارے تو اعتدال اس چیز میں ضروری ہے ایسے لاوارس نہ چھوڑو اپنے بیوی بچوں کو لیکن اعتدال اتنا بھی نہ دو کہ ہری ہری سوجنا شروع ہوئے بچوں کے لیے بھی بناو کچھ خیر کہاں سے گاہ آج چلی گی جار تو جلدی سے بات کو سمیٹھتا ہوں کیا کروں پھر پھر گھنپر کے ادھر دائیں میں جانے لگتے ہیں تو یہ میں ان لوگوں کے لیے یہ لطیفہ ہے جو بہت زیادہ بچانے کی فکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں نا آپ اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو بچا رہے ہو کھانی رہے نا خرچ کر رہے ہو بچوں کے تو بچے پھر جب بچوں کے پاس آئے گا تو وہ اپنے بچوں کی فکر میں بچائیں گے تو آپ بھی تو خود کسی کے بچے ہو نا آپ کھاؤ بولو مجھے اپنے اببہ کے بچوں کی فکر ہے میرے اببہ نے میرے لیے چھوڑا تھا میرے بچوں کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا اور اگر آپ کے اببہ نے آپ کے لکھ کے بجائے آپ کے بچوں کے لیے چھوڑا تھا تو آپ کے بد و بڑے بے وقوف تھے کیونکہ بچوں کے لیے بھی اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑے ہیں تو کھائے گا کون پھر اس کو بیٹھ گئے بات یہ کہ اللہ پہ اعتماد اور توقل بلکل ختم یہ بھول گئے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو صرف پیٹ نہیں لے کے آتا دو ٹانگیں دو ہاتھ کمانے کے لیے لے کے بھی آتا ہے آپ کا بچہ پہاچ ہے تو سمجھ میں آتی یہ بات دو ہاتھ دو ٹانگیں تو بھائی جیسے آپ نے کمائیا وہ بھی کمائے گا انشاءاللہ جب آپ پیدا ہوئے تھے خدا نے آپ کی ماں کی چھاتیوں میں آپ کے لیے رس پیدا کیا تھا آپ کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں بھی خدا نے رس پیدا کیا ہے اس کا مطلب رس بچہ لے کر آ رہا ہے تو فکر کرو اعتدال کے ساتھ اس کو سروں پہ مسلط نہ کرو مسلط نہیں کرو مسلط اتنی کرو کہ بس میں نے کمانا ہے بیوی بچوں کو فلحال کھلانا ہے میں نے اس کے علاوہ رس کے دروازے کھل رہے ہیں تو کھلیں جتنا اللہ کھول دیتا ہے بعض دفعہ نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہوں رس کھول لیتا ہوں جو جس کے لیے نہیں چاہتا وہ ایڈیاں کس رگن لیتا ہے مگر رس کا دروازہ نہیں کھولتا تو ٹینشن کس بات کی ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ نے کوشش کرنی ہے نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ غریب رکھے تو بھی خوش انجوائے کرو جس نے مجھے کھلا دیا تو بس میری ضرورت بھی دو پراتھیں ہیں تو میرے بچوں کی بھی یہی ضرورت ہے اللہ ان کو بھی کھلا دے گا اللہ میں لاہور سے آیا ہوں آتے ہی پراتھا کھائے ہوتل پہ جا کے اتنا مزہ آیا کہ سبحان اللہ نہیں ملتے پنجاب میں یہ والے پراتھیں یہ چیز نہیں ہے پنجاب میں پنجاب میں لسی ہے پائے ہیں ہوں گے بھائی یہ چیز نہیں ہے بھائی رفی بھائی بہت دیکھ لیا مایوس ہوتے ہیں انسان جا کے وہ ناشتے کا وہ لکی نہیں آ رہا ہوتا تو ہماری ضرورت بس یہی ہے تو اللہ دے دے تو ٹھیک ہے بھائی بہت دے دیا کھا بھی بھی لیا استعمال بھی کر لیا تو چلو یار ایک آت بہریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے پلوٹ بنا کے چھوڑ دیا مرمر آ جائیں گے تو چلو اس سے زیادہ ٹینشن 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 آخرت کی ہے ہمارے ایک دوست نے پروپرٹی لی اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی ہے تو بار بار وہاں کھڑے ہوگے بول رہے ہیں کہ یار دیکھو میں ان سے کہہ رہا تھا ان کو ڈر آ رہا تھا میں نے کہا آپ اپنا پلوٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو اصل پلوٹ تو یہ ہے یہاں ہیں تھوڑے دنوں میں کدھر آنا ہے میں نے کہا یہاں آپ پلوٹ لیا اس پہ مکان بناو گے دس پندرہ بیس سال کی کہانی ہے آپ کی اس سے زیادہ کی مجھے سفید بال دیکھ کے لگ رہے گے ہوگی نہیں اور یہاں بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے تو جب اپنی پروپرٹی کو دیکھنے جاؤ ساتھ میں یہ قبرستان پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھ لیا کرو کہ یار آنا کہاں ہے ادھر ہی تو اتنا زیادہ خوش ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کی تیاری کیا کی ہے اس قبر کی اس کی تیاری کرو اس کی تیاری ہے راتوں کو تحجد اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نظر کی حفاظت کرنا حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ اس کی تیاری ہے اس قبر کی